ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں آج کا مسئلہ ہے نمازی کے سامنے تصویر ہو تو کیا حکم ہے اگر نمازی کے آگے تصویر ہو اور وہ نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں اس کے تعلق سے مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمازی کے سامنے اور دائیں بائیں اور سر کے اوپر تصویریں ہو تو نماز مکروح تحریمی ہوگی البتہ سامنے تصویر ہو تو کراہت زیادہ ہے کراہت تو چاروں جانب ہے یعنی دائیں بائیں اوپر آگے مگر سامنے اگر ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے سمجھ رہے جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا مکروح ہے جبکہ سامنے یا اوپر دائیں بائیں تصویر ہو اور سب سے زیادہ مکروح یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ہو تصویر سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز مطلقا مکروح تحریمی ہے خواہ آگے ہو یا پیچھے یا داہنے ہو یا بائیں فتاوہ رضویہ جل سات صفہ نمبر 388 اب کیسی تصویر ہو اور اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی جبکہ زی روح کی تصویر اتنی بڑی ہو کہ تصویر کو زمین پر رکھ کر پھر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو تصویر کے عزا جسم تفصیلا نظر آ رہے ہو نیز تصویر مکتوع راس بھی نہ ہو یعنی سر کٹا ہوا بھی نہ ہو تصویر کا اگر سامنے تصویر تھی اور اسے خبر نہ تھی بعد نماز نظر آئے تو اس صورت میں بھی نماز مکروع تحریمی ہوئی یہاں انجانے کے تعلق سے ایک بات بتائی جا رہی ایک الگ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ سامنے تصویر تھی نماز پڑھ لیا ہو اور جب نماز پڑھ رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھی کہ سامنے تصویر ہے جب نماز مکمل کر چکا بعد میں پتا چلا کہ سامنے تصویر تھی تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروع تحریمی ہوگی واجب لعادہ ہوگی جیسا کہ فتا و رزویہ میں ہے تصویر سامنے ہو تو نماز مطلقا مکروع ہے تو پیارے سامعین و ناظرین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ اگر نمازی کے ارد گرد سامنے تصویریں وغیرہ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں تصویر کی کیسی ہو تو اس کے تعلق سے مسئلہ ہیں تفصیلا بیان ہوا کہ سامنے ہو تب بھی نہیں ہوگی نماز آجو باجو میں ہو تب بھی نہیں ہوگی نماز واجب لعادہ ہوگی اور تصویر کی کیٹیگری کے تعلق سے بیان ہوا کہ زی روح یعنی جاندار کی تصویر اتنی بڑی ہو کہ اگر زمین پر ہم رکھ دے اور پھر کھڑے ہو کر دیکھے تو اس میں ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہو ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے فلا تو ایسی صورت میں یہ تصویر کہلائے گی اور اس طرح کی تصویر سامنے آجو باجو میں رکھ کر نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی مکروع تحریمی ہوگی واجب لعادہ ہوگی تو پیارے سامعین وناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش ہوا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے واللہ تعالی علیہم السلام علیکم